دوستو لڑکے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کی زندگی میں آنے کے بعد زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے اور دوسرے وہ جن کے زندگی میں آنے کے بعد زندگی زہر بن جاتی ہے زندگی زہر بنا دینے والے زہریلے لڑکوں کی چند نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک آپ کے سارے وقت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو کسی اور کے ساتھ حتیٰ کہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ بھی وقت گزارنے نہیں دیتا یعنی آپ کا بھی ٹائم مارنے کی کوشش کرے گا کہاں ہو کس کے ساتھ ہو کیا کر رہی ہو اس طرح کے سوالات بار بار پوچھے گا نمبر دو آپ کو آپ کی دنیا اور دوستوں سے دور کر دے گا خاص طور پر آپ کو آپ کا ساتھ دینے والے لوگوں سے الہدہ کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو کسی اور سے بات نہیں کرنے دے گا میرے علامہ کسی سے بات نہ کرو کسی کو کچھ نہ بتاؤ اپنا دکھ درد صرف اور صرف میرے ساتھ شیئر کرو اس طرح کی باتیں کرے گا نمبر تین آپ کو وہ کام کرنے کا کہے گا جو کام آپ کرنا نہیں چاہتی نمبر چار آپ سے اپنی بات منوانے کے لیے رابطہ ختم کرے گا میسیجز کا جواب نہیں دے گا کالز نہیں اٹھائے گا آپ کو تب تک اگنور کرے گا جب تک آپ اس کی بات نہ مان لیں نمبر پانچ آپ کو تحفوں جھوٹی مافیوں اور جھوٹے وعدوں سے جیتنے کی کوشش کرے گا آپ کو یونیورسٹی یا جوب سے چھوٹی یا کلاس بن کرنے کو کہے گا کہ آج نہیں جاؤگی تو کیا ہو جائے گا پلیز آج میرے لیے یونیورسٹی کلاس یا جوب پر نہ جاؤ اس طرح کی باتیں کرے گا نمبر چھے اگر آپ جاب کرتی ہوں گی تو آپ کو جاب چھوڑنے کا کہے گا آپ کا روزگار چھین کر آپ کو بے روزگار کرنا چاہے گا اگر آپ اپنی جاب جاری رکھیں تو آپ کی تنخواہ مانگے گا آپ کے پیسوں کا ایسا مالک بنے گا جیسے اس نے خود کمائے ہوں نمبر آٹھ آپ کا ڈائریکٹ مزاک اڑائے گا تم کتنے عجیب کپڑے پہنتی ہو تم کس طرح کے لوگوں سے ملتی ہو وہ آپ کو شرمندہ بھی کرے گا اگر آپ کا ڈائریکٹ مزاک نہیں اڑا سکے گا تو ان ڈائریکٹ مزاک اڑانے کی کوشش بھی کرے گا وہ تلخ باتیں کرے گا ایسی تلخ باتیں جس سے آپ ہرٹ ہوں وہ آپ کو ہرٹ کر کے کہے گا کہ میں تو مزاک کر رہا تھا اور پھر وہ اپنی زہریلی رویے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرے گا نمبر نو تنہائی میں اس کا رویہ اور اور دوسروں کے سامنے کچھ اور ہوگا نمبر دس میں خود کو ختم کرلوں گا اس طرح کی باتیں کرے گا یعنی خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے گا اور کبھی تو توجہ حاصل کرنے کے لیے خود کو نقصان بھی پہنچا لے گا آخری اور سنہری بات بے وفائی کے بعد آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا تم یا تمہاری فلا حرکت نے مجھے بے وفائی پر مجبور کیا ہے اس طرح کی باتیں وہ لازمی کرے گا نہ وقت لوٹتا ہے نہ انسان کیونکہ گزرے وقتوں کی یادیں تلسم ہوتی ہیں اسے لوٹانے کی باتیں بے وقت کی راگنی ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں وہی سچ ہے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں اسی لئے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی